موسیقی 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 یہ لوگوں کے دلوں میں معرفت آتی گئی یہ کربلا کے بعد یہ مجمع بدلتا گیا لوگوں کا شعور بدلتا گیا لوگوں کے ویسڈم اور لوگوں کے مائنڈ بدلتے گئے یہ کائے سے بدلے یہ حلوقیت کی زہمت تھی یہ کربلا کا اثر تھا یہ وہ ریولیشن تھی جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی وہ کربلا جس میں امام حسین کا کرتہ اتارا جاتا ہے اور کوئی قیمت نہیں دیتا لیکن وہ مشہد جس میں امام اپنا ایک کرتہ دابل کو دیتے ہیں اور دابل کہتا ہے کہ لوگوں کے اسرار کے بعد میں نے اس کرتے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تبرکن لوگوں کو دیئے اور مجھے بیس ہزار درہم دیئے گئے امام کے اس کرتے کے ٹکڑوں کے دینوں کے بدلے وہ کربلا جس میں کرتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ امام رضا کا زمانہ جس میں مولا کے کرتوں وہ ہزاروں درہم اور سکھوں میں خریدا جاتا ہے وہ کربلا جس میں امام کے کوئی بات سلطہ نہیں ہے لیکن وہ کربلا کے بعد کا ماحول کہ امام کے کلام کے لیے لوگ ترس رہے ہیں وہ کربلا کے حسین بلا رہے ہیں لیکن کوفے سے کوئی آتا نہیں ہے لیکن وہ مشہد مقدس جس میں لوگ وقت کے حاکم کو کہتے ہیں الرضا من آل محمد ہم پاس اس سے راضی ہوں گے جو آل محمد سے ہوگا ہم پاس اس سے راضی ہوں گے یعنی حکومت میں ہمیں وہ چاہیے جو آل محمد کیا کیا حلوبائت میں یہ وہ کربلا کا سبق تھا یہ وہ کربلا کے بعد احلوبائت کی محنت تھی کہ نبی نے صرف اسلام دیا احلوبائت نے لوگوں کو مومن بنانا شروع کیا کہ امام سجاد نے ہماری یہ واحد امام ہے جس سے آپ کو بہت بہت ہی کم فقہی حدیثیں ملیں گے بہت ہی کم امام سجاد سے کہ امام نے درس کی ہوں اور امام نے بڑی بڑی نہیں حالانکہ امام کا عرصہ بھی بڑا لیکن امام نے کوئی ایسی خاص تبلیغ نہیں کی کہ آپ کہہ سکیں جس طرح امام محمد باقر نے چھٹے امام نے کی ہے اور کلاسز تھی ان کی بڑے دروس تھے زیادہ سے زیادہ حدیثیں ہمارے پاس دو اماموں سے پانچ سو امام اور چھٹے امام سے کہ ہمارے مکتب کو بھی جعفری کا آ جاتا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ انفلوئنس کہیں یا زیادہ روایتیں کہیں جس مکتب جو بہت چلا کوئی چھٹے امام کا بغدر تھا تو چوتھے امام نے کیا کیا کہ امام نے بیس ہزار کے قریب غلام خریدے اور ان غلاموں کو پھر آزاد کیا اچھا مولا صرف خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے کرتے کچھ نہیں تھے ان غلاموں کے ساتھ امام نے کیا کیا جو ہم آج اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتے وہ امام غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ شخص کہتا ہے کہ مدینہ میں بارش کا برسنا بند ہوئی جائے ایک قطرہ بارش کا نہیں برس رہا تھا قہد کا موسم تھا اور لوگ شدت پیاس سے مرنے لگے اتنے میں کہتا ہے میں بازار سے گزر رہا تھا ایک حبشی غلام تھا جس نے دیکھا کہ لوگ سجدوں میں پڑے آئیں اور رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور کئی عرصے سے رو رہے ہیں کہ خدا بارش کو برسا دے لیکن بارش آنے کا نام ہی نہیں لے رہے اس حبشی غلام نے اپنا سر بلند کیا اور آسمان کو دیکھا اور آنکھوں میں آسمان کا پروردگارہ ان بندوں پر رحم فرما اور اپنی بارش کو برسا دے کہا اتنا کہنا تھا بس جملوں کا سبان سے نکلنا تھا دیکھا کہ آسمان پر بادل آنا شروع ہوئے اور انہوں نے برسنا شروع کر دیا یہاں تک یہ غلام آگے چل پڑا لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئیں لیکن کہتا ہے مجھے تو پتا تھا کہ اس غلام کی دعا کے صدقے میں اللہ نے بارش کو برسا اور میں نے سنا بھی میں نے اس غلام کا پیچھا گیا پیچھا کرتے کرتے میں نے دیکھا یہ سید ساجدین کے گھر کے اندر داخل ہوا مجھے اور تعجب ہوا میں نے امام کے گھر کے دروازے پر دستگ دیا امام دروازے پر آئے تو کہا کہ کوئی کام ہو کہ مولا مجھے آپ کے کسی غلام سے ملنا کیوں ملنا ہے مولا مجھے اسے خریدنا ہے امام نے کہا کوئی بات نہیں اندر آجائیے کئی غلام تھے مولا کے گھر میں کون سا غلام اس نے کہا مولا یہ غلام مجھے چاہیے امام نے کہا تجھے چاہیے کیوں کہا مولا آپ کو نہیں بتا یہ مستجاب و دعویہ ہے یعنی جب دعا کرتا ہے خدا اس کی دعا کو پکھوڑ کرتا اور اس میں خرید کر اپنی غلامی میں نہیں لانا چاہتا ارے میں تو اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جو اتنا نیک ہے اتنا صالح ہے اتنا عابد ارے کیسے عابد نہ ہوتا جب ذہن العابدین کے دروازے پر پڑھ رہا یہ کیسے مستجاب و دعویہ نہ ہوتا کہ سیدو ساجدین کے دروازے یہ اثر تھا امام سجاد کی تبلیغ کا کہ غلام خریدتے تھے لیکن اپنے وجود میں اتنی اٹریکشن کو پائدہ کیا تھا یہ کمال تھا امام زہن العابدین کا کہ غلام خریدتے تھے اور چند عرصہ اپنے گھر میں رکھتے تھے اور ایسا ہیرہ بنا کے معاشرے میں چھوڑ دیتے تھے اور ایک مرتبہ امام نے غلام کو کہا تو کب سے یہ کمال دکھلانے لگا تو اس نے کہا مولا واللہ واللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے میں نے دعا تو اس انداز میں کی کہ کوئی دیکھ نہیں رہا میرے دل میں ترس آ گیا تھا امام نے کہا اب جا یہ تجھے خرید نے آیا ہے میں نے تجھے آزاد کیا کہا مولا یہ آزادی مجھے پسند نہیں ہے ایسی زندگی پسند نہیں جو آپ سے دور چلا جاؤں ایک مرتبہ غلام نے پھر آسمان کی طرف دیکھا کب پرور دکھا رہا ہے میں نے اس لیے تو دعا نہیں کی تھی کہ جس میں ریاکاری ہو جس میں لوگ دیکھیں اب اگر اس کو میری حقیقت کا پتہ چل گیا خدا میں نے بہت جی لیا اب میری دعا ہی ہے میری روح کو میرے بدن سے نکال دے کہ اتنا کہنا تھا روح پرواد ہوئی اور امام نے انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑا یہ تربیت احلو بایتا رہو السلام کی تھی کہ غلام دعا کرتے تھے دعائیں مستجاب ہوتی تھی یہ وہ ایمان آئے جو ان کے قلوب میں تھا تو یہ انسان سازی تھی کربلا کے بعد جی امام سجاد نے شروع کی یہ کربلا کا اثر تھا پھر انہی غلاموں میں بیٹھ کر کبھی حسین کے مسائب پڑتے تھے فرما پہلے دل کو تیار کر پھر اس میں بیج ڈال پھر اس میں حسین کے گریے کا پانی ڈال پھر یہ بیج ایک تنو مندرخ بنے گا پھر جا کر تو محسن بنے گا پھر جا کر تو سلمان بنے گا لیکن اگر دل سنگ سے بھی زیادہ سخت ہو اگر دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو اور اس پہ تم حسین کے غم کے آس نبہاتے رہو ٹپکاتے رہو یہ دل نرم ہی نہیں ہوگا پہلے اس دل کو نرم کرنا پڑتا ہے مولا کیسے نرم کرنا پڑتا ہے کامیان وہ ہے جس نے تسکیہ نفس کیا جس نے اپنے دل کے وجود سے غلط عادتوں کو نکالا جس نے اپنے وجود میں صفات کربلا کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں حسین کے اخلاق کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں عباس کی عدب کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں حبیب ابن مباہر کی عدب کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں جناب عرقی توبہ کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں علی اکبر کی غیرق کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں جناب زینب کی عفت اور حیاء کو ڈالا جب یہ چیزیں تمہارے وجود میں چلی جائیں گی اب اس دل پر جب حسین کا قطرہ گرے گا تو اس میں وہ ایمان آتا ہے جس کا تم تصور کر نہیں سکتے تو یہ امام سجاد کی محنت تھی کہ ان نے بیس ہزار کی قریب غلام خریدے اور تربیت کر کے معاشرے میں چھوڑ دیئے پھر آپ سنتے ہیں کہ چھٹے امام کا زمانہ آتا ہے اور امام کے شاگرد ہزاروں میں تھے ہزاروں میں شاگرد تھے کہ پوچھا گئے مولا یہ اتنے شاگرد کان سے آئے کہ یہی وہی میرے بابا اور دادا کے آزاد کردہ غلام آئے جو ہمارے لیکچرز میں آتے ہیں یعنی وہ معاشرہ جس میں پیسے کی ہمیت ہے حلقت کے حاکم نے شرط لگا دی کہ جو جعفر صادق کے درس میں جائے گا اسے دو درہم یا ایک درہم دینا پڑے گا اور مت مقابل جو درس ہوتا تھا اس میں اعلان ہوا جو اس میں جائے گا اور اس کو سنے گا اسے دو درہم دیے جائیں گے یعنی آپ میری مجلس میں آئیں تو آپ سے دو درہم لیے جائیں اور کسی اور کی مجلس میں جائیں تو آپ کو دو درہم دیے جائیں یہ اتنا عیسار ان لوگوں میں تھا کہاں کہ امام کے شاگردوں میں کرتے کیا تھے پہلے اس کے لیکچر میں جاتے تھے وہاں سے دو درہم لیتے تھے پھر امام کے لیکچر میں آتے تھے دو درہم دیتے تھے پیسے جہان پیسے دے دیتے تھے اتنی ان کے موجود میں عقل تھی پھر امام کے لیکچر کو سنتے تھے مولا کے دروس کو سنتے تھے اس طرح سے امام نے اپنے شاگردوں کو بڑھایا اور مکتب کو بڑھایا یعنی کربلا نام تھا انسان سازی کا کردار سازی کا